ہیلو ایوری ون آپ دیکھ رہے ہیں ایس فا شمسی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں یورو ائر کنیشنر کے ریموٹ کنٹرول کی سیٹنگ یورو ائر کنیشنر کے علاوہ تمام ائر کنیشنر کو پر بھی یہ سیٹنگز اپلائی ہوتی ہیں تو اس وقت میرے پاس ریموٹ ہے یورو ائر کنیشنر اور یہ چائنا کا برانڈ ہے بہت اچھا چل رہا ہے آج کل اور اس کے ریموٹ کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی یہی فنکشنز تقریباً تمام برانڈس کے ایسیز کے اندر بھی ہوتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہ ریموٹ دیکھ رہے ہیں میرے آدمے اس کو میں نے پاور آف کر دیا ہے اور سمپلی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو بہت سادہ سا ریموٹ ہے اور یہ ہیٹ اینڈ کول دونوں کے لئے یوز ہوتا ہے انویٹر ایسی میں بھی یہی ریموٹ یوز ہو رہا ہے اور نورمال ایسی میں بھی تو سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیس ریموٹ کو یہاں سے پاور آن کر لینا ہے سب سے پہلے میں ایسی کے موٹ کی بات کروں گا موٹ میں جو یہاں پر سمبلز آتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ سمبلز کیا کام کرتے ہیں اور ان میں سے کن سمبلز کو کولنگ کے لئے اور ہیٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ریموٹ آن ہو چکا ہے موٹ پر آتے ہیں تو موٹ کو پر سب سے پہلا سمبل یہاں پر آ رہا ہے تو یہ ایک آپ سمبل دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی آٹو کا ہے یہاں پر اگر رکھ کر چڑھاتے ہیں آپ اپنا ائر کنیشنر تو یہ آٹو موٹ کو پر چل رہا ہوتا ہے ساتھ ہی آپ اس کو بٹن کو موٹ کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پر یہ جو بناوا آ رہا ہے سمبل یہ سائن جو بناوا آ رہا ہے یہ بیسیکلی کلنگ موٹ کا ہے کمپریسر رننگ موٹ کا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے اس موٹ کے اوپر آپ نارمل ائر کنیشنر کو چلاتے ہیں اور اس کو کلنگ موٹ پر لاتے ہیں ساتھ ہی آپ اس کے اندر تیمپریچر اپ ڈون کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ دوبارہ تیمپریچر نہیں بتاؤں گا تو یہ کومن ہوتا ہے تیمپریچر ڈون اور اپ اور بیس کلنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ 24 ڈگری سینڈی گریڈ کے اوپر اپنے ایسی کو رکھیں اگر آپ انرجی سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو ریموٹ کو 26 کے اوپر رکھ کر کے چلائیں یعنی کہ ایسی کو اس موٹ سے تو آپ کی الیکٹری سٹی کنزپشن کام ہوگی ساتھ ہی اگر آپ اس موٹ پر آتے ہیں جہاں پر یہ ڈراب بنا ہوا ہے تو یہ بیسیکلی ہمیڈیٹی کنٹرولر ہوتا ہے اور یہ آپ کے جب ایریا میں بہت زیادہ ہمیڈیٹی ہو رہی ہو تو اس کو یہ موٹ یوز کیا جاتا ہے جو کمرے میں نمی کی مقدار ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے بیلنس کرتا ہے تاکہ آپ کو کمفرٹ کنڈیشنی محسوس ہو سکے تو ساتھ ہی اگلا جو سمبل ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے ہیٹ کا تو یہاں پر اگر آپ ایسی کو چلاتے ہیں اس موٹ پر سردیوں میں یہ یوز ہوتا ہے اور اس میں آپ جب یہاں پر ہیٹنگ موٹ پر رکھیں گے تو ٹمپریچر کو میکسیمم پر لے جائیں گے اور ہر ایسی کے اندر تھارٹی ون سے لے کر تھارٹی ٹو کے اندر رینج ہوتی ہے نارمل ایسی کے اندر تھارٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک جاتا ہے لیکن یہ تھارٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ تک ٹمپریچر کو بڑھاتا ہے سردیوں میں اب آگے چلتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھارٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ تک یہ ٹمپریچر کو بڑھاتا ہے یورو ایئر میں اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک عدد اس کو سمپلی پہلے لے آتا ہوں کولنگ موڈ پر تاکہ آپ کو یا لے جو کوائٹ کا موڈ ہے یہ والے آپ کو موڈ سمجھ آجائیں تو یہاں پر کوائٹ کے موڈ کو جب کریں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ائر کان کا سمبل بناوا نظر آ رہا ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس فنکشن کو یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایسی کا فین ہے وہ آٹو سپیڈ پہ آ جائے گا بلکل سلو سپیڈ پہ آ جائے گا اور جو نوائز لیویل ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا اور جب آپ رات میں سوتے ہیں تو روم کے اندر آپ کو ایسی کا جو ایر فلو کا نوائز ہے اس کے بلور کا نوائز ہے وہ نہیں سنائی دے گا بلکل خاموشی ہوگی روم میں اور کولنگ آپ کی نارمل ہو رہی ہوگی ساتھ ہی یہ ای سی او ایکو کا موڈ ہے ایکانومی موڈ ہے یہاں اگر آپ لگتے ہیں تو یہ بھی انرجی سیونگ پہ ہے یہ دیکھیں اگر میں نے اس کو میں دوبارہ پریس کرتا ہوں ٹمپریچر کو یہاں سے بڑھا دیتا ہوں یہاں کم کر دیتا ہوں اور ایکو کا موڈ کو دباتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ٹوئنٹی سی ڈگری سینٹیگریٹ ٹمپریچر آٹومیٹکلی آ گیا ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ انرجی سیونگ کرنا جاتے ہیں تو ٹوئنٹی سکھ ڈگری سینٹیگریٹ بیسٹ ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہیلتھ ہیلتھ کے بٹن کو جب پریس کریں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سیمبل آیا ہے جو کہ ایک پتے گاہ ہے نورمل ایسیز کے اندر ٹری ایک درخت بھی بنا ہوتا ہے تو یہ ہے ہیلتھ انوائرمنٹ اور فریش ایئر کے ساتھ یہ آپ کے یونٹ کو چلاتا ہے اور آپ کے روم کے اندر ایک اچھا انوائرمنٹ بنتا ہے اس میں ساتھی یہ دو بٹن میں نے آپ کو جیسے بتا دیئے تھے ٹمپریچر اپ اور ڈون کے اور یہاں سے آپ فیر کی سکوٹ کو کور کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ ایسیز کے اندر جو سوئنگ ہوتا ہے اس کے لوئرز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اور کچھ کے اندر آپ کے جو ہوریزنٹل لوئرز ہوتے ہیں اس کے ساتھی اندر جو لیفٹ اور رائٹ ایئر کو موف کرتے ہیں وہ لوئرز ہوتے ہیں تو اس ایسی کے اندر دونوں ہیں اگر میں یہاں پر ایرو کروں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہوریزنٹل ایئر بتا رہا ہے تو لیفٹ اور رائٹ ایئر کو موف کرے گا یہ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ورٹیکل بتا رہا ہے اپ اور ڈان ایئر کو موف کرے گا اس کے ساتھ ہی آگے چلیں تو یہاں پر آٹو کلین کا اپشن ہے اس ریموٹ کا اندر آٹو کلین میں آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے یہاں سیلف کلین کیا ہوتا ہے مختی تحسیس کے اندر سیلف کلین ہوتا ہے اور کچھ حسیس کے اندر آٹو کلین ہوتا ہے جب آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے انڈور کا جو بلور موٹر ہے فین موٹر ہے وہ بند ہو جاتی ہے لیکن کمپریسر چل رہا ہوتا ہے وہ کچھ دیر تک چلتا رہتا ہے اور پھر آپ کے انڈور کے ایوپریٹر کو پر آئس ہلکی سے آتی ہے یعنی اس کے پر آئس جم جاتا ہے اس کے بعد آٹومیٹکلی کمپریسر بند ہو جاتا ہے بند ہونے کے بعد جب اس کے اندر ریفیجنٹ کا سیکل بند ہو جاتا ہے تو وہ جو آئسیں ملٹ ہوتی ہیں ملٹ ہونے کے ساتھ ہی جب وہ پانی بند کر کے ڈرین پین میں جاتا ہے تو ایوپریٹر کو پر جتنا بھی ڈسٹ پارٹیکولر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھہ کر کے نگل جاتا ہے اور ایوپریٹر کی فنس کو اکدام کلین کر دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے سیلف کلین اور آٹو کلین ساتھ ہی یہاں ڈسپلی ہے ڈسپلی مینز کہ آپ انڈور کو پر ڈسپلی دیکھنا چاہتے ہیں ٹمپریچر کا یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک بٹن ہے ٹی اے ٹی ایس یہ ایکسٹر بٹن دیا ہوا ہے اس ایسی میں اور ٹائمر یہاں پر ایک بٹن ہے ٹربو کا ٹربو جیتے کہ میں اسیز میں بتاتا رہتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں آپ ٹربو کے اوپر ایک سمبل آیا ہے اس ایسی میں ٹربو کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فنسپلیٹ فل ہے اسی اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی بہت زیادہ کول کرے جلدی یعنی کہ کمرے کے اندر ٹمپریچر کو ڈان کر دے تو ٹربو کے بٹن کو دبائیں ٹربو کے بٹن کو دباتے ہی اے سی کا جو انڈور کا فین بلوڈ موٹر ہے وہ ہائی سپیٹ پہ چلا جاتا ہے اور اے کا جو سرکولیشن ہے بہت جلدی جلدی ہو رہا ہوتا ہے اور روم کے اندر ٹمپریچر جلدی ڈان ہو جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پر سلپ موڈ ہے سلپ موڈ یہ کرتا ہے کہ جی اگر آپ سلپ موڈ کے اوپر رات میں اسی کو رکھ دیتے ہیں تو یہ ہر گھنڈے کے اوپر ٹمپریچر کو بڑھا دیتا ہے یعنی کہ اگر میں ٹونٹی سکس پہ رکھا ہوں اس کا سلپ موڈ لگا دیتا ہوں تو ایک گھنڈے کے بعد یہ ٹمپریچر آٹومیٹکلی ٹونٹی سیون پہ چلا جائے گا پھر یہ ٹونٹی ایٹ پہ چلا جائے گا اور یہ کمفرٹ زون بنائے رکھا گا اور اس سے آپ کی اینرڈی بھی سیو ہوتی ہے اور ایسی کی لائپ بھی بڑھتی ہے اور آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سردی کا احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی باڈی کو جتنا رکھائی ٹمپریچر ہے وہ اسی کے حساب سے ایسی چل رہا ہوتا ہے ساتھ ہی یہاں پر ٹائمر ہے ٹائمر آپ کتے گھنٹے کے لیے لگانا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جی چھے گھنٹے کے بعد ایسی بند ہو جائے آپ کو خود اٹھ کر کے اس کو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ پورے چوبیس گھنٹے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ چوبیس گھنٹے چھبیس گھنٹے اور اس کے بعد یہ ایک گھنٹے کو پر آ گیا ہے اور اس طریقے سے یہ ٹائمر کام کرتا اور یہاں پر ٹائمر کا سمبل بھی بناوا آ رہا ہے تو سمپلی اس ایسی کے اندر اس ریموٹ کنٹرول کے اندر میں نے آپ کو بتایا کچھ فنکشنز جو کہ اس کے اندر بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ یورو ایر کنڈیشنر کا ریموٹ ہے تو ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا یورو ایر کنڈیشنر ریموٹ کنٹرول کی سیٹنگ یعنی کہ اسی ریموٹ کنٹرول کی سیٹنگ اس کے فنکشنز کیسے اپلیٹ ہوتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کیا بینیفیٹس ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومیس کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھانکیو بیری مچ